اسلام علیکم شاگ آفشل ویلوگز میں خوش شامدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کے رزقے میں بہت بہت زیادہ برکت عطا فرمائے آبین تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لا جواب ریسپی لے کے آئی ہوں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں بنا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی چکن ونگز کی ریسپی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ چکن ونگز بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم اس سے کیسے تیار کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تین پاؤ چکن ونگز لیے ہیں چکن ونگز کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے دھو کے ایک چھنی میں ایڈ کر کے رکھ لیا تھا تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ڈرائے ہے زیادہ یہ چکن گیلا نہیں ہے اب میں اس کو مرینیٹ کروں گی اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں نمک ہافٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہافٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہافٹی سپون لیسن پاوڈر ہافٹی سپون اگر لیسن پاوڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں فریش لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں زردہ فوڈ کلر ون پینچ یہ اوپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لی جگہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں تمام سپائسز کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھ کی ہلپ سے اگر آپ کو سپائسز کم لگیں تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں سبھی چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو کوٹ کر لیتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون میدہ 3 ٹیبل سپون کون فلور اب کوٹنگ کو اس طرح سے اچھے سے اوپر لگا لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پہ اچھی سی کوٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں چکن ونگز کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے کڑائی میں آئل ایڈ کیا ہے آئل کو گرم ہونے کا ویٹ کریں گے آئل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن ونگز آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ ہائے گرم نہیں کرنا آئل کو کیونکہ چکن کچھا ہے چکن کو ہم نے فل کوک کرنا ہے اندر سے اگر آئل زیادہ گرم ہوگا تو جو ہم نے کوٹنگ کی ہے وہ جلدی سے جل جائے گی اور چکن اندر سے کچھا رہ جائے گا چکن میں نے یہاں پہ سارا ہی ایڈ کر لیا ہے اب چکن کو میڈیم لو فلیم پہ ہم نے کوک کرنا ہے چکن ونگز کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا شاندار کلر آ رہا ہے تو مزید میں اس کو آٹھ دس منٹ اور فرائی کروں گی تو گائز میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھ سے نہ ایک تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے یہ آپ مت کیجئے گا مسٹیک میں نے کیا کیا اسی آئل میں میں نے میٹھی ٹکیاں فرائی کی تھی تو اسی آئل میں میں نے چکن ونگز کو فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا تو یہ مجھ سے ہو گئی ہے مسٹیک تو آپ ایسی مسٹیک کبھی مت کیجئے گا تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں انسان ہے انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ آپ نے اگنور کر دینا ہے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جیسے کہ چکن ونگز میں اکثر لوگ شاید بھی ایڈ کرتے ہیں اور بہت ہی وہ ٹیسٹی چکن ونگز ریڈی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہمارا آئل تھوڑا میٹھا تھا یا کچھ اس طرح کا تھا تو اس سے بھی چکن ونگز جو ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے اور بہت ہی مزیدار لگیں گے چکن کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے چکن جو ہے کرسپی ہو گیا ہے اور اندر سے اچھا سے یہ خوک ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں چکن کو میں نے نکال لیا ہے اب ہم اس کی سوس ریڈی کرتے ہیں چکن ونگز کی سوس ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون بٹر لیا ہے ہاف کپ چیلی گارلک کیچپ 5 ٹیبل سپون پلین کیچپ تو چلیں سوس بنانا شروع کرتے ہیں چکن ونگز کی سوس ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لے لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی بٹر بٹر کو اچھے سے میلٹ کر لینا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چیلی گارلک کیچپ کیچپ آپ اپنی پسند کی ایڈ کر سکتے ہیں پلین کیچپ ایک دو منٹ کوپ کرنا ہے یہ سوس بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے تو گائز اسی دوران اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پلیز آپ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید مزے مزے کی ویڈیوز اور بلوگ لاتی رہوں سوس کو پکتے ہوئے تقریباً ایک دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن ونگز تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کیا کمال کی چکن ونگز ہماری ریڈی ہوئی ہیں ریسٹران سے بہت ہی مہنگی یہ ملتی ہیں آپ ان کو گھر میں بنا کے پوری فیملی انجوائے کر کے کھا سکتے ہیں اب سوس کو چکن ونگز کے اوپر اچھے سے کوٹ کر لینا ہے یہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزے دار بن کے ریڈی ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے اوپر سوس اچھے سے کوٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی لک ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے دار اور بہت ہی یمی چکن ونگز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں میں آپ کو کھا کے بھی بتاتی ہوں کہ یہ کتنی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی ہیں یقین کریں اتنی ٹیسٹی یہ بن کے تیار ہوئی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی وڈیو آپ کو فوراں مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ